ملک احمد خان ملک کے مختلف شہروں میں کہیں بادل کہیں تیز ہوا ہیں اسلام آباد اور لاہور میں بارش کا امکان سکھر لڑکانہ اور دادو میں بھی بادل برسیں گے سبی نصیر آباد اور طربت میں آنڈھی اور بارش کا امکان خیبر پختون خواہ دلکت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل رنگ جمائیں گے پاک چین دوستی میں نئی تاریخ رقم وزیراعظم شہباز شرک کا کامیاب دورہ چین سی پیک منصوبے میں بڑے پیمانے پر اپ گریڈیشن ہوگی گوادر کو جدید خطوط پر ترقی دے کر خطے کا اقتصادی مرکز بنانے پر اتفاق مفاہمت کی تئیس اہم یاہداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہو گئے چین پاکستان میں زرات توانائی انفرسٹرکچر ٹرانسپورٹ اور سماجی و ثقافتی شعبوں کی ترقی میں ساتھ دے گا دو لاکھ پاکستانیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جدید تربیت ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کی چین کی عالی قیادت سے طویل ملاقاتیں صدر شی جنپنگ اور وزیراعظم بیچ آنگ سے ملاقاتوں میں دو طرفہ دیرینہ تعلقات کو نئی بلستوں پر لے جانے کا عظم شہباز شریف کا پاکستان میں چینی باشندوں کی حفاظت کا وعدہ چینی صدر نے دونوں ممالک کو بہترین شراکت دار قرار دیا گہرے ہوتے سٹریٹیجک تعلقات کو سراہا چینی وزیراعظم نے پاکچین دوستی کو بے مثال قرار دیا آرمی چیف جنرل آسیہ منیر اہم ملاقاتوں میں وزیراعظم کے ساتھ رہے بیجنگ میں گریٹ ہال آف پیپلز آمد پر شہباز شریف کا شاندار استقبال پیپلز لبریشن آرمی کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا چینی ہم منصب نے استقبال کیا بیچ آنگ کا شہباز شریف کے اعزاز میں زہرانہ چین کے فوجی بینڈ نے پاکستانی ملی لغموں کی دھنے بجائے پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوں انشاءاللہ یکم ذو الحجہ چودہ سو پنتالیس ہجری آٹھ جون دو ہزار چوبیس بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحہ ستارہ جون دو ہزار چوبیس بروز پیر کو ہوگی پاکستان میں عید الاضحہ سترہ جون کو ہوگی مختلف شہروں میں چاند نے افق پر جلوہ دکھا دیا چیرمن روت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے قوم کو خوشخبری سنائی سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں عید قربان سولہ جون کو منائی جائے گی وزیراعظم نے قومی اقتصادی کانسل تشکیل دے دی شہباز شریف قومی اقتصادی کانسل کے چیرمن ہوں گے وزیراعظم قومی اقتصادی کانسل کے عراقین نائب وزیراعظم عساق دار اور وزیر دفاع آج آصف شامل وزیر خزانہ محمد اور اگزیب نی سی کے میمبر مقرر بانی پی ٹی آئی متناسے پوسٹ کیس میں شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی اے ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ایک گھنٹہ پوچھ کش بانی نے وکلا کے موجودگی میں جوابات دیئے تفتیش کے آغاز پر ایف آئی اے ٹیم نے بانی کو ایکس سے پوسٹ کی گئی ویڈیو دکھائی ٹیم نے ایڈیشنل ڈیریکٹر اور سب انسپیکٹر شامل کرے بانی پی ٹی آئی کو موت کی کوٹھٹی میں رکھا گیا ہے عمر ایوب کی حکومتی دعووں کی تردید بولے بانی کے سیل کی تصاویر سے ثابت ہوا کہ وہ قید تنہائی میں ہیں اپوزیشنل لیڈر کی بشرا بی بی کو سہولتیں نہ دینے کی مضمت ایف آئی اے میں طلب کیے جانے پر پھٹ پڑے ڈی جی ایف آئی اے کی ایوان میں طلبی کا مطالبہ کر دیا ایف آئی اے نے ان کو کیوں بلایا ہے ایف آئی اے نے عمر ایوب کو ان کے کرتود کے وجہ سے بلایا انہیں اس لیے بلایا گیا کہ پی ٹی آئی نو مئی جیسے واقعی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے مزیر اطلاع تنجاب اسمہ بخاری کا رتل عمل کہا بانی پی ٹی آئی خواجہ آسف پر آرٹیکل سکس لگوانے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو دھمکیاں دیتے تھے ان پر تو آرٹیکل سکس لگا ہی نہیں یہ ابھی سے رو رہے ہیں سندھ اسمبلی میں ایمکی ایم کا شور شرابہ اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی بولے ستر جانے وقفہ سوالات سے زیادہ اہم ہیں امن ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے کراچی کے لوگ جنازے اٹھا کر تنگ آ گئے ہیں مزیر اطلاع سندھ زیادہ حسن لنجار نے کہا کہ بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ رکوا دی ایک دن میں سو لاشیں اٹھاتے تھے مزیر داخلہ کے جواب اور متحدہ کا احتجاج بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر ایمان سے واک اوٹ ایم کیو ایم راہنما پہلے شورا بیانی کرتے ہیں پھر مافیا مانگتے ہیں ایم کیو ایم کی سیاست اور منڈیٹ کسی سے دھکا چھپا نہیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی میں پہلے ٹارگٹ کلنگ کون کرتا تھا لندن سے فان آتا تھا اور دکانے بند ہو جاتی تھی چیلنجز کے باوجود جرائم کم ہو رہی ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر نبیل گبول اور علی پرویز ملے کام نے سامنے نبیل گبول نے کہا کہ لیاری میں سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وزیر مملکت نے جواب دیا لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے ہو رہی ہے نبیل گبول نے جواب دیا دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تو استیفہ دے دوں گا ورنہ علی پرویز استیفہ دیں کراچی والوں کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا بجھلی دس روپے یونٹ مہنگی اگلے چار ماہ کے بل شہریوں پر مزید بھاری پڑیں گے جون کے بلوں میں دو روپے سٹھ سٹھ پیسے ادا کرنا ہوں گے جولائی میں تین روپے دس پیسے اگست میں تین روپے بائیس پیسے ستمبر میں ننانوے پیسے پی یونٹ اضافی بھرنا ہوں گے اضافی کا اطلاع کہ الیکٹرک کے لائف لائن سارفلین پر نہیں ہوگا نئے مالی سال کا وفاقی بجھٹ ٹیکس وصولی کا حدف بارہ ہزار آٹھ سو عرب رکھنے کی تجویز تنخواہ دار طبقے کی شامت انکم ٹیکس مزید بڑھے گا مدھولڈنگ ٹیکس ریٹس بڑھا کر تین سو عرب روپے اکٹھا کرنے کا فیصلہ مزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر کا آئی ایم ایف سے دوبارہ رابطہ آئی ایم ایف سے مذاکرات حکمی مرحلے میں داخل مہنگائی پھر قدم جمعانے لگی ایک ہفتے میں انیس اشیاء مزید مہنگی مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ ہوا پیاس کے لمبی چھلانگ ایک ہفتے میں تین تیس روپے انتالیس پیسے فی کیلو کیمت بڑھ گئی ٹیماٹر دس روپے اور چکن چھ روپے مہنگا آلو کی فی کیلو کیمت دو روپے چھتیس پیسے بڑھی مسالہ جات گر سگرٹ دال ماج بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل پنجاب حکومت کا کسان بینک بنانے کا فیصلہ ذریعہ آلات کی مقامی سطح پر تیاری کا اعلان مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری دی گئی وزیراعلا نے ٹریکٹر پر چھ لاکھ روپے سبسیڈی کی تجویز مسترد کر دی ٹوٹر ٹریکٹر پر ستر فیصد اور بڑے ٹریکٹر پر پچاس فیصد سبسیڈی دینے کی ہدایت مریم نواز نے کہا کسان کارڈ کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہر کسان فصل پر ڈیڑھ لاکھ روپے کا قرض لے سکے گا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی زیر صدارت سپریم جوڈیشن کانسل کا اجلاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسد کے نام پر بھی تفاق حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا مریم نواز اور نواز شریف کے ذریعے صدارت اجلاس روڈا منصوبوں پر چین اور عالمی اداروں سے اشتراک کا فیصلہ روڈا ایریا میں ماسٹر پلان پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت عراسی کی غیر قانونی خلیدوں پر روپ روپنے کا حکم نواز شریف نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا پلان بنایا بعد میں آنے والوں نے رکاوٹے کھڑی کی رکاوٹے ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی جائے پنجاب حکومت پر سترہ کھرب کے قرض کا پہاڑ غیر ملکی قرضوں پر شرح سود ایک سو ساٹھ ارب تک پہنچ گئی میکمہ خزانہ پنجاب نے سفارشات بجٹ میں شامل کر لی پنجاب حکومت عالمی بینک چائنہ اور دیگر ڈونر ایجنسیز کو سود ادا کرے گی پنجاب میدیو لہزہ تک مارکٹس کے اوقاتے کار بڑھانے کا حکم جمعہ ہفتہ اتوار کو مارکٹس رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی دوسرے دنوں میں رات بارہ بجے تک مارکٹس کھونے کی جا سکتے ہیں میکاری مافیا کے سرغنہ شکنچے میں آئیں گے زبردستی بھیق منگوانہ ناقابل زمانت جرم قرار بچوں بوڑھوں اور خواتین سے بھیق منگوانے والوں کو دس سال سزا ہوگی بیس لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا قانون میں ترمیم کی سمری پنجاب قابینہ کو ارسال اسرائیل کے غزہ میں اقوام متحدہ کے سکول پر ایک بار پھر بمباری سکول میں پناہ لیے خواتین اور معصوم بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید ہو گئے نصیرات اور مغازی کیمپ پر حملے میں نو فلسطینی جان سے گئے متعدد زخمی ہو گئے گزرشتہ روز بھی اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے سکول پر بمباری کی تھی امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر مزاگ بن گیا امریکی صدر کی تقریب میں کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرسی موجود ہی نہیں تھی قریب کھڑی خاتونیں اول بھی شوہر کی حرکت پر شرم آ گئے